اسلام علیکم سٹوڈنٹ بی ایس ای پارڈ ون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹیک ہوں گے میں آپ کا ٹیچر ہوں گلام و اندین آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ہوای زخیرے گیا بیٹا جو ہے وہ ان کو ائر میسز کے نام سے بھی کر رہا جاتے ہیں ہوای زخیرے بیٹا کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہوا کا بہت بڑا مجموعہ ہوتے ہیں جن کے درجہ حرارت میں ان کے درجہ حرارت کے گھٹنے میں یا زیادہ ہونے میں یقصانیت پائی جاتی ہے یہ عام طور پر اس وقت وجود میں آتے ہیں جب جو ہے کسی بھی علاقے میں جب روشنی منعکس ہوتی ہے یا درجہ حرارت کم بڑھتا ہے تو درجہ حرارت میں ایک جیسے یقصانیت پائی جائے کافی بسیر رکھے اب ایسی جو تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ رونمہ ہوتی ہیں ایک جو ہے وہ ہوای محاس ہوای زخیرے گرد بار ہوائیں موسمی ہوائیں پرماننٹ جو وینڈ سے ہیں جن کو دائمی ہواوں کے نام سے پکارا لیا یہ ماہرے جو موسمیات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور جو ماہرے موسمیات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور جو ان کے ماہرے موسمیات جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ طریقوں کا جائزہ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کسی علاقے میں جب یہ مارزِ وجود میں آنے والے یہ ہوای زخیرے بڑی حد تک وہاں کے جو موسمی حالات ہوتے ہیں وہاں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہاں پر موسمی تبدیلیوں کا باعث بھی بنتے ہیں جن علاقوں میں ہوای زخیرے پیدا ہو کر دوسرے علاقوں کے جانے بڑھتے ہیں وہاں کے موسم میں تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں جب کسی علاقے میں یہ ہوای زخیرے سمندروں سے گزر کر بریادوں کے خوشک علاقوں پر چلتے ہیں تو وہاں کے جو ہے وہ موسم میں تبدیلی رونما کرتے ہیں وہاں کی جواب و ہوا کا مرتوب کر دیتے ہیں بلکہ بہت سے علاقوں میں جو ہے یہ بارش برسانے کا سبب بھی بنتے ہیں چنانچہ منتقہ ہارا منتقہ موزلہ کے بیشر علاقوں میں بارش انہی جو ہے وہ گردباد جو ہے وہ ہوائی زخیروں کی وجہ سکتی ہیں اب جیسی زخیرے کا جو لفظ ہے زخیرہ کہتے ہیں کٹ ہواوں کا ہواوں کا وسیع رکبے تک پہلے اب وہ جو ہوائی زخیرہ ہے یعنی کہ وہ گردباد ہوا بھی ہو سکتی ہیں اب گردباد ہوا کے ہم نے جو خصوصیت بڑی تھی وہ کسی بھی علاقے میں جو ہے وہ ٹمپریچر میں جو ہے وہ فرقہ جو ہے وہ باعث بڑی جو گردباد ہوایں ہیں وہ کسی بھی علاقے میں جو ہے یہ جو ہے وہ کمی یا زیادتی کا سبب بنتی ہے گردباد ہوا میں یہ بھی بڑا کہ جو اس کی جو پہشانی ہوتی تھی وہ گرم ہواوں کی جو ہے وہ ہوتی تھی اوپر مشتمل جو اس کی پوشت ہوتی تھی وہ ٹنڈی ہواوں پر تو لہٰذا یہ جو ہوای زخیریں یہ ہوتے ہیں مطلب ہوائی زخیرہ کی تعریف کیا ہے وہ تعریف کیا کرتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفینیشن سمجھ لیئے ہیں ہوائی زخیرہ جو ہوا کا بہت بڑا مجموعات ہے وہ چاہے گردباد ہوا ہو چاہے جو ہے وہ موسمی ہوا جس کی طبعی خصوصیات کے مطابق خاص طور پر درجہ حرارت آبی بخارات اور گھٹنے کی مقدار میں یعنی کہ یکسانیت اپائی گئے اس کے درجہ حرارت میں اس کے اندر جو نمی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ یکسانیت پائی جائے تو ایسی ہوا کے جو مجموعے کو ہم ہوائی زخیرہ کہتے ہیں اب اگر گردباد ہوا کئی سو کلومیٹر یعنی کہ دو سو میل تین سو میل تک جو ہے وہ پائی جائے تو دو سو میل کے علاقے میں اس گرد ہوا ہوا کی وجہ سے ٹمپریچر کے اندر اس کے اندر جو نمی ہے اس کے اندر یکسانیت پائی جائے تو اس ہوا کو ہم ہوائی زخیرہ کہیں گے ہوگی وہ گرد ہوا گردباد ہوا لیکن وہ ایک وسیر اکوے پر پھیلی ہوگی تو اس کے ٹمپریچر میں بھی یکسانیت ہوگی اور اس کے اندر پائی جانے والے ہاں بھی بکھارا اصل میں ہم دو پوائنٹ دیکھتے ہیں ایک ٹمپریچر کو ایک وارٹر پیپرز کو اب ان میں کمی یا زیاتی اگر یکسانیت کے ساتھ ہوگی اب ضروری نہیں کہ یہ جو ہے وہ کون سے موسمی ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں یا گردباد ہوائیں بھی اصل میں جو ہوای زخیرے ہیں زخیرے کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ یا بہت زیادہ وسیر اکوے تو لہٰذا پھر ہوای زخیرہ جو ہے وہ اس کا یہ بھی دیفنیشن اس کی جو کی جاتی ہے ہوا کا ایسا بڑا حجم جس کے خطوط متصابی الحرارت اور خطوط متصابی المطل کے درمیانے فاصلہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑے اکوے پر یکسانیت کے ساتھ خطوط متصابی الحرارت یعنی کہ تیمپریچر در جا رہا ہے مکیاس المطل یعنی کہ آپ بھی بھوکھا رہا ہے ان کے اندر یہ ایسا حجم ہے ہوا کا یہ بڑے ایریاز کے اندر یعنی کہ دو سو میل چار سو مائل یہ یکسانیت بھائی ہے اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے یعنی کہ اگر بعض ٹائم جو آندھیاں آ رہی ہیں وہ پیر محل میں نہیں بلکہ پورے ملک میں آ رہی ہیں توفان آ رہے ہیں اس کے اثرات پورے ملک میں ہیں تیمپریچر کم ہو رہا ہے پورے ملک میں اثرات دیکھے جا رہے ہیں تو ایسی ہواوں کے آنے سے جو ایسی ہوایں ہوتی ہیں ان کو ہی ہم حبائی ذکرے گئے کیونکہ ان کا جو تیمپریچر ہے اس کے اندر ایک وسیع رقبے تک یعنی کہ پیر محل میں بھی وہی تیمپریچر پھر پائے جاتا ہے ٹوبہ میں بھی فیصلہ باز میں بھی لہور میں بھی ادھر جہو ملتان تک جو ہے وہ اس طرح جہو بڑے علاقے میں وہ جب آندھی آتی ہے توفان آتا ہے تو پورے یعنی کہ بڑے علاقے میں یہ تیمپریچر میں یقصانیت پائی جاتی ہے ایک جیسا تیمپریچر ہو جاتا ہے تو اس ہوا کے مجموعے کو ہوای ذکیرے کے نام سے پڑا جاتا ہے پھر ایک اور دیفینیشن ہے ہوای ذکیرے سے مراد ہوا کا ایسا بڑا حصہ جس میں درجہ حرارت اور عطوبت میں یقصانیت پائی جائے اور اب جو ہے وہ یہ کب جو ہے وہ مارز عبدون میں آتے ہیں جو ہمارا کورہ عرض ہے اس کی جو اوپر واری سطح ہے یہ سورج کی بہت سی چھوٹی تبانائی کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پہنچتی ہے اس میں بہت سی مقدار سورج کی اس تبانائی کورہ ہوا اپنے اندر جذب نہیں کر پاتا اور اس کے باعث جو ہے وہ کورہ ہوا کو گرم ہونے میں کوئی خاص مدد نہیں ملتی لیکن کورہ عرض کے بیرونی سطح سے منعکس ہونے والی لمبی لہروں کی شکل میں بہت سی تبانائی کورہ ہوا کے جو نیچے والا حصہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے جب کورہ ہوا میں موجود کم رفتار ہوا سطح زمین کے نیچے والے حصوں کو ٹکراتی ہے تو اس کی وجہ سے درجہ حرارت اور عبدیوخارات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کورہ عرض کے بڑے بڑے حصوں میں درجہ حرارت میں یقصانیت پائی جاتی ہے اب بھی بخارات میں یقصانیت پائی جاتی ہے تو اب جو ایک جیسے درجہ حرارت ہو جاتا ہے یقصان ہو جاتا ہے تو اس کو جہاں وہ اس کی وجہ سے جہاں وہ ہوائی زخیرے وجود میں آتے ہیں تو دنیا کے ایسے علاقے جہاں پہ ہوائی زخیرے وجود میں آتے ہیں ان کو ہوائی زخیروں کے پیدایشی علاقوں کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے عام طور پر ایسے علاقے جہاں پر ہوائی رتوبت ہوا میں جو رتوبت ہے یا ہوا میں جو درجہ حرارت ہے وہاں پر یقصانیت پائی گیا ایک سو میل لکبے میں دو سو میل لکبے میں یقصانیت ہو ٹمپریچر میں اور ہوا کے اندر نمی میں تو ہم کہیں گے یہاں پر ہوائی زخیرہ جو وجود میں ہے اب آج صرف میں نے آپ کو ہوائی زخیروں کا انٹروڈکشن پر بنا دیا کہ ہوائی زخیرے کیا ہوتے ہیں ہوائی زخیرے ہوا کا ایسا بڑا گروہ ہوا کا ایسا بڑا مجموعہ ہوتے ہیں جو کہ جن کے درجہ حرارت میں اور جن کے اب بخارات میں یقصانیت پائی جائے یعنی کہ ہوا کا ایسا بڑا علاقہ کہ وہ ایک وسیع رکبے تک بلکل ایک جیسا ٹمپریچر رکھیں اور ایک جیسے آپ بھی بخارات رکھیں اس کو ہوائی زخیروں کے نام سے بکار کرتا ہے آج کا بیٹا ہمارا یہی لیکچر تھا اس لیکچر میں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کل اس کا اگلا حصہ یہ کون کون سے علاقے ہیں اور کن کن علاقوں میں درجہ حرارت کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی کل ہم وہ کر رہے ہوں گے اس ٹاپک میں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے میں جازہ چاہوں گا اللہ حافظ جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ